آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراستان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراستان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بند دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گنونے قرط کے بعد چہرہ چھوپانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نئی کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشوپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے ماؤس کو میں حملے کی ذمہ دار یا آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو ماؤس کو کو جلا ڈالنے کے لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹریننگ اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار ماؤس کے ان سوداغنوں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیار رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن اسخافت کرتی ہیں موسکو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یوکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر دتھے ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنک کی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پراباویت کرنے میں پاکستانی کٹرپندھیوں کی بھومی کا کی جانچ ہونی چاہیے مدھ ایشیا میں بڑھ رہی چرمپندھی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھومی کا سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپندھ کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤں آتنک فادی سنگٹھن آئیسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیہ ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرمپندھی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادھیم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوجنا تھی جہاں انہیں آئیس آئیس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا 1500 سے زکنی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کے آتنک فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تزویریں ان کی ریپورٹ جنہوں نے آتنکی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے موسکو میں پاسباید ڈیٹر چیت کھونگی ڈیٹر 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 چیتنی ڈیٹر ڈیتر ڈیٹی ڈیٹر 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 ڈیٹی ڈیٹی ڈیٹر ڈیٹر ڈیٹی 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 موسکو میں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے روس سرنا رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پتن نے پانچمی بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے اوٹومیٹک ہٹھیاروں سے اندھا دھند فارنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا اتنا خون کی روس کی رو کامپ اٹھی ہے یہ دلیا کجھدو ایز ناس ایتا ٹریکیڈیا دلیا всی ستران ہے سبالیزنوانی سو سیو میرے ایس کتائے وطمچسلے سبالیزنوانیت سا سترانا ناشا بلشای تیخا اکیانا دو بالٹکی تکی سبیتیا تکی دنی سپلاچویت ناس ایتا ٹریکیڈیا دادا کی سپلاچویت ناسی اتنک کی خود نہیں جاتے بھیجے جاتے ہیں لیکن کس کے اشارے پر موسکو گئے کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ روس کی راجدھانی کو قتلگاہ بنا دینے کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے ہے تو پچھلے کچھ ورشوں میں روس میں پاکستانی ناغریکوں کی سنکھا بڑی ہے یا تو چھاتر کے روپ میں روس میں پڑ رہے ہیں یا پھر ویاببار کر رہے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی ناغریکوں کے بیچ کٹرپنثیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی ناغریکوں کو ویزا دینے کے نیم کڑے کرنے چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیکگراؤن کی جانچ کرنے چاہیے پوتین کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھیا چنتہ کا بشہ ہے یہ تتھ پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنث اس قدر بھائیاب ہو جائے گا پوتین کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتین کے پاس اب وکلپ نہیں ہے موسکو میں ہوئے بھیشن آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعبہ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے کچھ سب سے بڑے آتن کی حملوں میں آئی ایس آئیس شامل رہا ہے 2015 میں آئی ایس آئیس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں دو سو چوبیس یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیچ باگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسرٹ ہال میں گولی باری کر 133 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں ایستیت آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کی افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ FSB نے 7 مارچ کو ہی موسکو کے باز کلوگا کشتر میں ایک سمبھاویت حملے کو روکا تھا سوال ہے کی آئی ایس آئی ایس روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جباب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا آئی ایس آئی ایس کے روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھونی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے 2015 میں ہستکشیب کر کے وپکش اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف راشترپتی بشارل آسد کا سمرتھن کیا تھا ایسا کر کے پتن نے سیری آئی گری ید کا روک بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ حملہ اس کا سب سے بڑا کبا ہے جس کس روس یوکرین کی لڑای پڑی پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوای حملے کا الارٹ جاری کر دیا ہے assuming اسگی سے Mitte wollte آیتی ک PROVELی بیلی مستیدی کنی ت suffersیم پیش از ریومی و چیز سب سے سے کسی ب Scriptures یقی درستigers دی دیشتگی ی ایستی باسمین پیشناک جنے دیشتر کسی گیش و کسی پیش انگیم تیش‌یمین نیذ کردی یا کسی طرگ selectف picmp ی شدمت کسی کنی град کردی میرمینید کسی این بیش کسی روس کی سرکشا ایجنسیوں کا باننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے حالانکہ اسلامی سٹیٹ آتنکوادی سمونے اس حملے کی ذیمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ سمونے سوچل میڈیا چینلوں پر ساجا کیے گا ایک بیان میں حملے کی ذیمہ داری لی ہے اسلامی سٹیٹ کھوراسان پروینس یعنی آئیس کے پی کا گٹھن 2015 میں ہوا تھا یہ اسلامی سٹیٹ فور ایراک اور سیریا آئیسس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یا دائش بھی کہتے ہیں آئی ایس کے پی کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان تی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان، ایران، پاکستان اور ترک مینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسان ایک کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آتنکوادی سنگچن الکایدہ کی ایک برانچ کے دور پر ہی کام کرتے تھے لیکن 2014 کے بعد خوراسان، قرورتہ کا ایک نیا نام بن گیا آئیسس کے قریب 20 موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راشت سرکشہ پرشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آتنکی سنگچن کے پاس 2500 سکری آتنکوادی ہی بچے ہیں آئیسس خوراسان روس کو ان گتی ویڈھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیاچار کرتے ہیں اس اتیاچار کی کہانیاں سنا سنا کرے آئیسس جیسے سنگٹن پاکستان میں یواؤں کو اکس آتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن استھلی بنائی تھی موسکو میں آتنکی حملے کا پاکستان کنیکشن ابھی پرمانت نہیں ہو پایا ہے لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اس سے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیابہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹھو ریکشن لیا تھا پوتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جوڑے ملے اور اس کی پشکی ہوتی ہے تو خامیازہ پاکستان کو بھوگت نہ ہوگا میرے تھوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو Blü Linất بھی qui جانب ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو consigoع bons for upcoming